اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیٹی ٹیس سے خوش شام دی ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکو خیر یہ سوگے آج کی ویڈیو میں جو نسکہ دیکھیں گے وہ آنکھوں کی امراض کیلئے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے پریشانی ہے آنکھوں کو لے کر کیونکہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ جب پریشانی ہوت تو وہ آپریشن کروا لیتے ہیں یا آنکھوں پر مہنگے سے مہنگے ڈراب کا استعمال کرتے ہیں اب آپ کو کہیں بھی جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے میرے سے نسکے کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نسکہ کامیابی دے گا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جن لوگوں کا آنکھوں کا سرخ ہونا پانی بہنا نظر کی کمزوری وغیرہ کی صورت میں آپ نے ایک کپ سب سے پہلے گاجر کا جوس آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کلونجی کا تیل آپ نے نکلوا لینا کلونجی آپ کے سامنے موجود ہے اگر آپ کلونجی کا آئل آپ کے سامنے نظر کے سامنے آپ نکلواتے ہیں تو یہ ایک بہترین اس کا تیار ہو جائے گا کیونکہ بزار میں جو آئل ملتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیسا ہو کیسا نہیں کیا اس میں اڑ کیا ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کلونجی لینی ہے اور اس کا آئل نظر کے سامنے آپ نکلوا لیجئے گا تو یہ بہترین آپ کے لیے ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا یہ نسکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کاجر کا جوس ایکカپ لیں اس کے اندر آپ نے ایک چمچ کلونجی کا تیل اچھی دریقے سے مکس کا لینا ہے اور اس کو نہار مواں آپ نے استعمال کرنا ہے بعد میں آپ ناشتہ کریں گے اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ نے اسی طرح ہی اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی دودھ یا چائے یا پانی وغیرہ کچھ نہیں استعمال کرنا ہے بس آپ نے اس مرزقے کو استعمال کر کے سو جانا ہے اور یہ علاج آپ نے ایک دو مہینے تک لازمی کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ دو چار دن کر آ اور چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا آپ نے دو تین مہینے استعمال کیجئے گا کیونانی دوائوں کا اصول ہوتا ہے کہ ہر نسکہ جو بھی آپ استعمال کرے ہر نسکے کو دو تین مہینے استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے اس لیے آپ کو یہ دوائی فائدہ دیتی ہے ادھروائی نہیں تین چار دن کے بعد ویسے ہی یونانی دوائوں کا اصول ہے کہ تین چار دن کے بعد ویسے ہی یہ دوائی اثر شروع کرتی اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیماری ختم کر دی اس کا کوئی سائٹ فیٹ نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر اس نے فکر کو لے سکتے ہیں چھوٹا سا ایک پریز بھی آپ نے کرنا ہے جس میں اچار اور بینگن سے آپ نے پریز کرنا ہے اچار نہیں کھانا بینگن کا استعمال نہیں کرنا ہے بس یہ دو پریز ہیں جو آپ نے کرنا ہے باقی آپ جو بھی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں تازہ پھر تازہ سبزے کا استعمال کر سکتے ہیں فرور سارے مکس کر کے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے جوس نکالنا ہے فریش جوس آپ نے پینا ہے رکھا ہوا جوس یا باسی جو جوس ہے وہ آپ نے استعمال کرنا اسی طرح گاجر کا جوس بھی آپ نے تازہ فریش نکال کر اس کے اندر کلونجی کا ایک چمچ آئل آپ نے ملا کر وہ روزانہ آپ نے دو ٹائم پینا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ممکن ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیا گا بیل بٹن آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید اور کار آمن اس کے اب تک بہت جلد پہنچتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ دلہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے پانے